اعوذ باللہ السمیل علیل عظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی صیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد حمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم ولا قد ترکناها آیتا فحل من مدکر ایک صلوات بھیجے محمد حضرات عزداران معصوم عالم بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرہ مسلسل کئی برس سے ڈاکٹر عصد عباس صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے منقضہ ان مجالس میں اس خدمت عزا کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ حضرات کی زہمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اعتدال سے گفتو کرنے کے لیے اس وقت قرآن مجید کے سورہ قمر کی جساء کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ خدا اندعالم نے اول اول اس سورہ قمر میں جناب نوح کے زمانے کا ذکر کیا اور جناب نوح کے دور میں عذاب کے آنے کا تذکرہ فرمایا جناب نوح نے کشتی نجات تعمیر کی اس تعمیر کا اس کشتی نجات کا تذکرہ اس سورہ قمر میں ہوا اور اس کے بعد عذاب و عطاب کے تذکروں کے بعد اس آیت کے ذریعے تمام قاریان قرآن اور تمام کلمہ گویان اسلام کو ایک دعوت دی گئی اور وہ دعوت یہ ہے کہ ہے کوئی جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرے دیکھئے قرآن کا یہ لہجہ اس بات کی جانے متوجہ کر رہا ہے کہ قرآن میں جس طرح سے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر ہے اور ان نعمتوں اور رحمتوں پر غور و فکر کرنا ضروری ہے ویسے ہی قرآن میں جو مسلسل مختلف قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے تو وہ عذاب کا ذکر بھی برائے ذکر نہیں ہے بلکہ وہ فکر کے لیے ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے اس لیے کہ مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے پاس جس قدر اللہ کی رحمت پر یقین ہو اتنا ہی عذاب خدا کا خوف بھی موجود ہو خود امام معصوم نے فرمائے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو کسی ترازو میں تولا جائے تو جتنا اسے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے سلاوات بھیجے محمد یعنی جتنی رحمت خدا پر یقین کی منزل ہے اتنا ہی اللہ کے عذاب سے خوف بھی ہوتا ہے تو عزانِ گرامی عذاب اور عطاق کا جو قرآن میں ذکر کیا گیا اس کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے قرآن میں نعمتوں کا ذکر ہے اور ان نعمتوں کا ذکر پڑھنے کے ساتھ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے بندوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کا کیا سبب ہے ویسے ہی قرآن میں جو مختلف قوموں پر عذاب کا ذکر ہوا کہیں جنابِ نو کی قوم پر عذاب کا تذکرہ ہے کہیں قومِ لوت کے اوپر عطاق کا ذکر ہے کہیں قومِ شویب کے اوپر عذاب کا ذکر ہے تو ذکرِ عذاب پڑھنے کے بعد بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب کیوں نازل کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر عذاب کیوں نازل کرتا ہے یہ دونوں باتیں سمجھنا ضروری ہیں جیسے سببِ نعمت سے واقف ہونا ضروری ہے ویسے ہی سببِ نزولِ عذاب سے واقفیت بھی ضروری ہے اسی لئے قرآن میں جس طرح سے نعمتوں کا ذکر ہوا اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوا ویسے ہی مسلسل قرآن میں اللہ نے عذاب و عطاق کا تذکرہ کیا اور یہ دونوں تذکریں یوں ہوئے کہ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے اور اللہ قہار و جبار بھی ہے قرآن میں مسلسل اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیلیں بھی موجود ہیں رحمتوں کے ذکر ذریعے اور قہار و جبار ہونے کا کس کا ثبوت اور اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں اطعاب اور عذاب کے ذکر ذریعے بتوجہ سنیے گا گفتو کا میں آغاز کر رہا ہوں پورے قرآن میں جگہاں جگہاں اللہ رحمان و رحیم ہے اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں اور اللہ قہار و جبار ہے اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں دیکھیں اللہ نے پانی کو حیات انسانی کے تحفظ کا ذریعہ قرار دیا یہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اللہ نے پانی کے ذریعے انسان کو حیات عطا کی یہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اور اسی پانی کے ذریعے قوم نو کو ہلاک کر دیا یہ اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے ایک سلوات بھیجے محمد اگر یہ چند جملوں پر آپ نے توجہ کر لی تو گفتگو آسان ہو جائے گی اللہ نے پانی کو حیات انسانی کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اور پانی ہی کے ذریعے قوم نو کو ہلاک کر دیا یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے اس نے زمین کو انسانوں کے لیے گہوارہ بنایا ہے یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اور زمین کے طبقات کو قوم لوت کے اوپر الٹ کے رکھ دیا یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے اس نے دریا پر جناب موسیٰ کی قوم کے لیے راستے بنائے یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اور اسی دریا میں فیرون کو غرق کر دیا یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے دیکھیں میں جملوں کے زینے کے ذریعے آپ کی توجہ کے آسمان تک پہنچنا چاہتا ہوں اللہ نے اسی پانی میں فیرون کو غرق کر دیا یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے اللہ نے گناہگاروں کے بیچ رحمت اللہ علمین جیسے نبی کو بھیجا یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اللہ نے گناہگاروں کے بیچ رحمت اللہ علمین جیسے نبی کو بھیجا یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اور نبی کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے علی کے جیسے ولی کو بھیجا یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے اللہ نے میدان غدیر میں ولایت علی جیسی نعمت کو نازل کیا یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اور حارس کے اوپر آسپان سے عذاب نازل کیا سلوات بھیجیں محمد وآلہ اور آئیت علی جیسی نعمت کا متوجہ ہو جائیں آپ اللہ محفل على محمد وآلہ میں ایک ذرا مختلف طریقے سے آپ کے ذہن تک پہنچنا چاہتا ہوں اللہ رحمان و رحیم بھی ہے اللہ قہار و جبار بھی ہے اس کے آگے بھی دلیلیں ہیں بسہت آپ متوجہ ہو گئے اللہ نے اپنے نبی کو بشیر کا لقب دیا یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اور اپنے نبی کو نظیر کا لقب دیا یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے بھئی نبی بشیر بھی ہیں نبی نظیر بھی ہیں بشیر کا مطلب جنت کی بشارت دینے والے نعمتوں کی بشارت دینے والے یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے اور نظیر کا مطلب ہے عذاب خدا سے درانے والے یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے پوری توجہ سنجھے گا نبی بشیر بھی ہیں نبی نظیر بھی ہیں اور جیسے رحمان و رحیم ہونے کی دلیلیں ہیں جیسے اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیلیں ہیں ویسا ہی نبی کے بشیر ہونے کی دلیلیں بھی ہیں اور نبی کے نظیر ہونے کی دلیلیں بھی ہیں نبی نے کہا حبو علیون جواز للجنہ علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل ہے پوری توجہ سنیے گا نبی نے فرمایا حبو علیون جواز للجنہ علی کی محبت جنت کا جواز ہے یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل نبی نے کہا حبو علیون یاکل الزنوب کما تاکل و نارول حتم آلی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لگڑی کو کھا جاتی ہے تو جو حرمائیے گا یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل نبی نے کہا من ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل نبی نے کہا من ماتا علا حب آل محمد ماتا تائبہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرا یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل نبی نے کہا من ماتا علا حب آل محمد ماتا مخفورا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرا یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل نبی نے کہا ان الحسینہ مزباح الحدہ وصفینت النجات بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور صفینہ نجات ہے یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل ہے اور نبی نے کہا کہ اے علی اگر کسی شخص کو جناب نو جتنی زندگی مل جائے اور وہ سجدے کرتے کرتے زمین میں کیل کی طرح گڑ جائے اور نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی کھال لکڑی کی طرح سے سخت ہو جائے اور کوہ ابو خبیس کے برابر سونا لے جا کے وہ راہ خدا میں خیرات کر آئے اور لباس حج پہنے پہنے صفاؤ مروہ کے بیچ میں سائی کرتا ہوا مظلومی کے عالم میں مائے ڈالا جائے لیکن اے علی اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ اسے آندھے مو جہنم میں ڈال دے فلاوات حیدہ حمد فلاوات حیدہ حمد ثلاثہ بھائی تو جو ورمائی دیکھیں بہت پڑھا لکھا مجموع ماشاءاللہ یہاں کے اوپر تشریف فرمائے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ فضائل میں سب مولا علی کی شان مخفی ہے بھائی فضائل میں سب مولا علی کی ولایت نہیں آئے فضائل ہی میں تو اس کے رحمان ہونے کی دلیلیں ہیں اور فضائل ہی میں نبی کے بشیر ہونے کے ثبوت ہیں اللہ رحمان و رحیم بھی ہے اللہ قہار و جببار بھی ہے نبی بشیر بھی ہیں اور نبی نظیر بھی ہیں پیرال الماملہ ہے یہ اس لیے ہے کہ نہ رحمت خدا سے مایوس ہونا نہ عذاب خدا سے بے خوف ہونا یہی دین ہے یہی ایمان ہے کہ نہ رحمت خدا سے مایوس ہونا اور نہ عذاب خدا سے بے خوف ہونا تو اب جیسے خدا کی رحمت کیوں نازل ہوتی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے میں گفتو شروع کر رہا ہوں ویسے ہی اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اب جو قرآن میں مختلف قسم کے عذاب بیان ہوئے تو مختلف قسم کے عذاب بھی بیان ہوئے کسی قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ خلاف فطرت امور انجام دیتی تھی کسی قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ بے عملی کرتی تھی کسی قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ بے عذابی کرتی تھی تو جو حرما رہے ہیں اور تمام تر اضباب عذاب میں ایک بات آپ کو کامن ملے گی وہ بات یہ ہے کہ بہت سی قوموں پر جو عذاب نازل ہوا تو اس کا سبب تھا کفران نعمت یہ بہت غور سنیے گا علماء اکرام تشریف فرمائیں کفران نعمت نعمتوں کا انکار کرنا نعمتوں کی قدر نہ کرنا تو عذاب کا سب سے خاص سبب ہے کفران نعمت اس لیے سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر کر کر پوچھا جا رہا ہے کہ تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے سالوات بھیجے محمد اللہ علیہ محمد سنیے گا بہت خاص گفتگو کرنا انشاءاللہ اگر متوجہ ہوئے تو خاص ملتیشہ دیکھے جاؤں گا انکار نعمت کفران نعمت سببِ عذاب بنتا ہے اب نعمت کسے کہتے ہیں تو دیکھیں نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے عام نعمت پوری توجہ رکھئے گا اور ایک ہوتی ہے خاص نعمت عام نعمت وہ ہوتی ہے جس میں کلمے کی شرط نہیں ہوتی بھئی توجہ رمائیے گا عام نعمت وہ ہے جس میں کلمے کی شرط نہیں ہوتی آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئیں سلاوات پڑھیں محمد والے سلاوات پڑھیں محمد والے محمد دیکھیں مجھے معلوم ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوں پیش خانی طولانی ہو گئی ہے لیکن پیش خانی کے طول کی سزا کا حقدار میں نہیں ہوں سلاوات بھیجے محمد والے محمد سلاوات باوات بلن بھیجے محمد والے محمد سن لے جگہ جو میں عرض کر رہا ہوں تو نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام نعمت ہے ایک خاص نعمت ہے عام نعمت میں کلمے کی شرط نہیں عام نعمت میں اسلام کی شرط نہیں عام نعمت میں ایمان کی شرط نہیں وہ عام نعمتیں سب کے لیے ہوتی ہیں مومن کو بھی ملتی ہے وہ کافر کو بھی ملتی ہے دیدار کے لیے بھی ہے بیدین کے لیے بھی ہے بھائی پانی عام نعمت ہے یہ سب کے لیے ہے کھانا عام نعمت ہے یہ سب کے لیے ہے آنکھوں کی بسارت عام نعمت ہے کانوں کی سماعت عام نعمت ہے زبان کی گویائی عام نعمت ہے دل کی دھڑکن عام نعمت ہے دماغ کی فکر عام نعمت ہے لہو کی روانی عام نعمت ہے دوجہ نارے اولاد عام نعمت ہے صحت عام نعمت ہے دولت عام نعمت ہے اب ان عام نعمتوں کے لیے کلمے کی شرط نہیں آئے کہ کلمہ پڑھو تو بسارت ملے گی کلمہ پڑھو تو سماعت ملے گی یہ سب کے لیے ہیں بھائی پانی سب کے لیے ہے بسارت سب کے لیے ہے سماعت سب کے لیے ہے یہ ہو گئی عام نعمت اب ایک ہوتی ہے خاص نعمت جس کا ذکر قرآن میں ہے قوم موسیٰ کے لیے ایک خاص نعمت نازل ہوئی جس کا نام تھا منو سلوہ پوری توجہ سنیے گا منو سلوہ جناب موسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا اس کا نام تھا منو سلوہ وہ سب کے لیے نہیں تھی وہ قوم موسیٰ کے لیے تھی وہ تھی خاص نعمت پھر جناب عیسیٰ کے زمانے میں قوم عیسیٰ کے لیے ایک خاص نعمت نازل ہوئی جس کا نام ہے مائدہ بھئی نوجوان بچوں کے لیے مارس کروں میرے ہمسن و بزرگ تو بہتر جانتے ہیں مائدہ کہتے ہیں دسترخان کو قوم عیسیٰ کے لیے آسمان سے دسترخان آیا تھا وہ دسترخان میں کیا کیا آیا تھا یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے تحصیروں میں لکھا ہے کہ اس دسترخان میں پانچ روٹیاں آئی تھیں گوش آیا تھا سرکا آیا تھا مچھلی آئی تھی نمک آیا تھا روٹیاں بھی پانچ آئی تھی اور غزائیں بھی پانچ آئی تھی اور سمجھایا گیا تھا پانچ کا آسمان سے پرانا رشتہ ہے اب اس میں کوئی تین پانچ نہ کرے سلوات بھیجے محمد و حالی 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 حال کے لیے کھانا آیا وہ خاص نعمت بھائی کھانا ہم بھی کھاتے ہیں کھانا وہ بھی تھا وہ خاص نعمت کیوں یہ عام نعمت کیوں پوری تو جو رکھئے گا تو دیکھیں عام نعمت میں انسانوں کی محنت بھی شریک ہوتی ہے تو جو حرمائیے گا عام نعمت میں انسانوں کی محنت بھی شامل ہوتی ہے گے ہوں عام نعمت ہے اسے اگانے میں انسانوں کی محنت شریک ہے پیر عام نعمت ہے انہیں اگانے میں انسان کی محنہ شریک ہے روٹی عام نعمت ہے روٹی کو پکانے میں انسان کی محنہ شریک ہے کونہ کھودنے میں انسان کی محنہ شریک ہے بھائی جملہ آپ کے حوالے بھائی عام محنت وہ ہوتی ہے عام نعمت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی محنت شامل ہوتی ہے لیکن خاص نعمت میں انسان کی محنت نہیں ہوتی صرف اللہ کی عنایت ہوتی ہے بھائی پوری توجہ رکھئے گا عجب نتیجہ دوں گا آپ کو عام نعمت میں انسان کی محنت بھی شریک ہے لیکن خاص نعمت میں انسان کی محنت شریک نہیں ہوتی خاص نعمت میں صرف وہ صرف اللہ کی عنایت ہوتی ہے عام نعمت گناہگاروں کو دعا سے مل جاتی ہے میں گناہگار ہوں میں نے دعا کی اللہ نے رز دے دیا عام نعمت گناہگار کو دعا سے ملتی ہے لیکن خاص نعمت گناہگار کی دعا سے نہیں ملتی خاص نعمت نبی کی دعا سے ملتی ہے بھائی پھر نتیجہ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں خاص نعمت نبی کی دعا سے ملتی ہے منو سلوہ کب آیا جب موسیٰ نے دعا کی مائدہ دسترخان کب آیا جب جناب عیسیٰ نے بھائی میرے ساتھ رہیے گا دعا کی تو موسیٰ نے دعا کی منو سلوہ نازل ہوا عیسیٰ نے دعا کی مائدہ نازل ہوا تو موسیٰ کی دعا کا نام منو سلوہ ہے وہ خاص نعمت عیسیٰ کی دعا کا نام مائدہ ہے وہ خاص نعمت اب قرآن کو کافی کہنے والے جب قرآن دیکھ کے بتائیں کہ آخری نبی نے کیا دعا کی یہ تو جو حرمان ہے پھر پوری تو جو رکھے گا آخری نبی نے کیا دعا کی موسیٰ کی دعا کا نام منو سلوہ عیسیٰ کی دعا کا نام ہے مائدہ آخری نبی کی کیا دعا ہے تو قرآن میں نبی نے دعا کی وجلی من لدن کا سلطان النصیرہ یہ تو جو حرمان ہے اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیجتے ہیں یعنی علی کو مانگا تو موسیٰ کی دعا کو منو سلوہ کہتے ہیں عیسیٰ کی دعا کو مائدہ کہتے ہیں نبی کی دعا کو علی کہتے ہیں دیکھیں پوری گفتو میں طائرہ قرآن میں رہ کے کروں گا جناب موسیٰ نے جس نعمت کے لیے دعا کی وہ منو سلوہ ہے جناب عیسیٰ نے جس کے لیے دعا کی وہ مائدہ ہے نبی نے کہا یہ اللہ میرے لیے مددگار بھیج دے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی مددگار مانگا بھئے لوگ کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے ارے نبی نے مدد نہیں مانگیا ہے نبی نے اللہ سے مددگار مانگا اس مددگار کا نام مولا تو موسیٰ کی دعا منو سلوہ وہ بھی خاص نعمت عیسیٰ کی دعا مائدہ وہ بھی خاص نعمت اور نبی کی دعا مولا آلی وہ بھی خاص نعمت وہ ایسی خاص نعمت ہے اب پڑھنا میرا کام ہے پڑھے لکے لوگ بیٹھیں سمجھنا آپ کا کام ہے مولا آلی ایسی خاص نعمت ہے کہ قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہیں ہے جہاں ذکر آلی ہے بھے تو جو سنیے گا قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہیں ہے جہاں ذکر آلی ہے آپ دلیل پوچھئے میں سورہ الرحم سناؤں اہدن السراط المستقیم بھائیہ سراط المستقیم کیا ہے کہ آلی کی ولایت تو اہدن السراط المستقیم ہے ذکر آلی سراط اللہ زینہ آنامتا آگیا نعمت کا ذکر نہیں ابھی بات نہیں پہنچی علی کا ذکر آیا آنامتا اللہ حم نعمت کا ذکر آیا بھائیہ آیتِ خدیر یاد کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا رسول اب اللہ ماؤن زلائلہ کا من رد بک یہ کس کا ذکر ہے علی کا ذکر تو ایدھار آلی کا ذکر آیا او دھار آیا تای علی یوما اکمال تو لکندی لکا واتمام تو علیکم نعمتی سلامت حمد 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 اے کس سے باہوازِ بلا سلوات پڑھ دے باہوازِ بلا سلوات حمد تا سنیہ رہا نعمتوں کا ذکر وہی ہے جہاں مولا علی ہیں اب مولا علی کہاں کہاں ہے تو مولا علی در جنت پہنگے یہ سب مانتے ہیں قسیم نعر والجنہ مولا علی ہیں مولا علی جنت کے دروازے پہنگے علماء بیٹھے ہیں اور جنت میں کیا ہوگا قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مومن جنت میں جائیں گے قرآن نے کہا ہے جنات و نعیم نعمتوں والی جنت میں جائیں گے بھائی بھائی در جنت پہا علی ہیں تو قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے جناتوں نعیم بھائی پوری توجہ سنیے گا نعمتوں والی جنت اس کا مطلب نعمتیں وہی ہیں جہاں علی ہیں بھائی ابن حجر مکی جیسے متعصب نے سوائق محرقہ میں لکھا کہ علی در جنت پہوں گے اور جب تک علی لکھ کے نہ دیں کوئی جنت کے اندر نہ جا پائے گا تو جب علی لکھ کے دیں گے تو جنت ملے گی جب علی لکھ کے دیں گے تو جنت ملے گی اب میرا مولا کسے لکھ کے دیں گا مجھے یہ نہیں پتا آپ کو لکھ کے دیں گا آپ کو لکھ کے دیں گا مجھے یہ نہیں معلوم کہ علی کس کو لکھ کے دیں گے لیکن یہ معلوم ہے کہ کس کو نہیں لکھے دیں گے بھائی مجھے یہ نہیں معلوم کہ علی کس کو لکھے دیں گے یہ معلوم ہے کہ علی کس کو نہیں لکھے دیں گے کم سے کم اس کو تو نہ لکھے دیں گے جس نے لکھنے کے لیے نبی کو کہا گا دو خور ایک خاص تحفہ آج کی مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن میں بھی نعمتوں کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے جنت میں نعمتیں ہوں گی جنات نعیم نعمتوں والی جنت اب دیکھیں علماء بیٹھے ہیں بہت اعتبار کے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں مومنین کہاں جائیں گے جنت اب جنت میں مومنین کو رکھا کہاں جائے گا جنت میں مومنین کا ایڈریس کیا ہوگا تو قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللزین آمنون وعمل السالحات وهم فی روزات جنات کہاں ہوں گے مومنین جنت میں روزات جنات جنت کے روزوں میں ہوں گے یہ قرآن میں میرا بیان نہیں ہے مومنین جنت کے روزوں میں رکھیں جائیں گے یہ روزہ کسے کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں باق کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں روزہ کہتے ہیں باق کو روزہ کہتے ہیں اب سمجھنے کی بات ہے عزیزو کوسر نہر ہے لیکن ہر نہر کوسر نہیں ہے بھائی کوسر نہر ہے مگر ہر نہر کوسر نہیں آئے تو باق کو روزہ کہتے ہیں لیکن ہر باق بھائی پوری توجہ سنیے گا ہر باق روزہ نہیں ہے جنت کے باقوں کو میرے ساتھ بولیے گا جنت کے باقوں کو روزہ کہتے ہیں تو قرآن نے جنت کے باقوں کو روزہ کہا ہم نجف پہنچے مولا علی کی قبر کو روزہ کہا بھائی نجف میں کربلا میں امام حسین کا روزہ سامرا میں دو ماسونوں کا روزہ کازمہین میں دو اماموں کا روزہ مشعد آٹھوے امام کا روزہ بھائی ہمارے بچے سنیں یہ کربلا روزہ کیوں کہلاتی ہے نجف روزہ کیوں کہلاتا ہے مشعد روزہ کیوں کہلاتا ہے تو یہ روزے روزے اس لیے کہلاتے ہیں کہ جنت کے باغوں کو بھائی جنت کے باغوں کو روزہ کہتے ہیں سمجھایا گیا یہ کربرا جنت کا باغ ہے نجف جنت کا باغ ہے سامرہ جنت کا باغ ہے مشہد جنت کا باغ ہے کازمین جنت کا باغ ہے اللہ نے اتنے جنت کے باغ لگائے کہ آپ باغ فدہ چھیننے والا چھین کا دکھا اے سلامات بھیجاو حمد و حالی حمد تم نے ایک باغ چھینا تھا لوگ اتنے باغ تھے یہ کربرا جنت کا باغ ہے یہ نجف کربلا کا باغ ہے یہ مشہد کربلا کا باغ ہے یہ سامرہ کربلا کا باغ ہے یہ کازمین کربلا کا باغ ہے بھئی زائرین بھی بیٹھے ہیں اور خاص کر کے اس سال جو لوگ زیارت کرنے گئے سلام ان پر سلوات بیجے محمد و حالی حب بھئی یوں جو بھی زیارت کو جائے جب بھی جائے قابل احترام مگر اس کووینٹ نائنٹین کے دور میں وہاں جانا عزیزوں یہ ایک تاریخ بن گی تاریخ دیکھیں بات مجھے یاد آگئی مجھے ضرور ارز کروں گا کیا اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب خالی مولا حسین کی محبت سے آپ کیسے بخشے جائیں گے سنیے گا انشاءاللہ قدر کریے آپ کیجئے گا کہ اہل بیعت کی محبت سے صاحب مولا حسین کی محبت سے لوگ کیسے بخشے جائیں گے تو محب حسین کو اللہ اس لیے نہیں بخشے گا کہ یہ محب حسین ہے محب حسین اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ وہ محب حسین ہے اللہ محب حسین کو اس لیے بخشے گا کہ سب سے بڑا اللہ محب حسین ہے بھائی پھر سے سنیے بھائی محب حسین اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ یہ محب حسین ہے اللہ اس لیے بخشے گا کہ وہ خود محب حسین ہے بھائی اللہ سے بڑا کوئی محب حسین نہیں ہے اسی کا ثبوت اس کوویڈ نائنٹین کے دور میں ملا ارے اللہ احسان محب حسین ہے کہ حج کے زمانے میں کعبے کا سنناٹا برداشت کیا مگر چہلوں کے دور میں درمالا اللہ سے بڑا محب حسین کون ہے اللہ سے بڑا محب حسین کون ہے اللہ سے بڑا محب حسین کون ہے وہ بخشے گا اس لئے کہ وہ خود محب حسین ہماری عوقات کیا ہماری بسات کیا ہماری حیثیت کا ہمارا دعوی عشق کیا لیکن ہمارے سامنے بھی اگر فقیر آ جائے وہ امام حسین کے نام پر مانگے تو ہم اس کا کردار نہیں دیکھتے ہم اس کے عامال نہیں دیکھتے سم نام حسین دیکھتے ہیں سلامات بھیجے محمد و آلی حمد پڑھے لگے آپراد بیٹھے ہیں ہم فقیر کا نہ کردار دیکھتے نہ عامال دیکھتے سب امام حسین کے نام کا واسطہ دیکھتے ہیں کہ اس نے امام حسین کے نام پر مانگا اہلِ بیت کے نام پر مانگا وہ ہم دیتے ہیں یہ راز وہ بھی جانتے ہیں اسی لئے کہیں کے فقیر ہوں کسی مسلک کے فقیر ہوں جب دیکھا تو نبی کے نام پر دے دو مولا آلی کے نام پر دے دو بی بی سیدہ کے نام پر دے دو مولا حسن کے نام پر دے دو مولا حسین کے نام پر دے دو آج تک تو میں نے نہ دیکھا کہ ان کے نام پر دے دو یا ان کے نام پر دے دو یا ان کے نام پر دے دو بھائی جب مانگا تو نبی کے نام پر شہزادی کے نام پر مولا آلی کے نام پر حسین کے نام پر میں نے فقیر سے پوچھا کسی اور کے نام پر کیوں نہیں مانتا دوستے کہا ہم بھیکاری ہیں مگر اتنا جانتے ہیں بھی بھیکاریوں کے نام پر نہیں ملتی ہے سلوات پڑھے محمد وعالی عمر سنے آزان اکرامی اپنے وقت کے اندر گفتگو تمام کرنا تو ظاہرین بھی بیٹھیں ظاہرین بیٹھیں ماشاءاللہ اکثر یہ ظاہروں کی ہمارے ڈاکٹر صدباب صاحب ان کا پورا خانوادہ اور جتنے مومنین بیٹھیں ازادار زیادہ تر ظاہر ہیں یہ کرولہ جنت کا روزہ ہے نجب جنت کا روزہ ہے یہ جنت کے باغات ہیں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جو مرنے کے بعد جنت میں جائے وہ مومن ہے جو زندگی میں جنت کے باغوں میں پہنچ جائے وہ ظاہرِ حسین ہے سلوات بھیل محمد بھئی یہ اس کا دعلق بھی اللہ کی رحمانیوں سے اتنے اتنے سے دماغ اور آلِ محمد پہ اطراب اس دور کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ پرائمری پاس ہے نہیں پی ایش ڈی کی کوشش کر رہا ہے سلوات بھیل محمد جب دیکھئے اہلِ بہت کے فضائل جب دیکھئے مولا علی کی ولایت بیان ہو توحید بیان نہیں ہوتی نبوت بیان نہیں ہوتی ارے فضائل کے ذریعے توحید کی دلیلیں بیان ہوتی ہیں کہا دونا یا فضائل کے ذریعے نبوت کی دلیلیں بیان ہوتی ہیں یہ فضائل ہی ہیں جو اللہ کی رحمت کو ثابت کرتے ہیں رحمانیت کو ثابت کرتے ہیں کہ صاحب علی علی کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے یہ جملہ بھی آپ کی حوالے کرنا خدا کی قسم ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا قوم تشیعوں سے زیادہ بارہ اماموں کے ماننے والوں سے زیادہ ڈاکٹر صاحب ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا ارے ہم علی کے ہوتے وہ اللہ کو مانتے ہیں نائی جملہ بدل کے آرز کروں جملہ بدل کے آرز کروں ارے نظر آنے والے علی کے ہوتے ہوئے نہ نظر آنے والے خدا تو مولا علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو اپنی تحقیق کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں سجدہ علی کی تحقیق کی وجہ سے خدر کرنے والوں نے خدر کی اس جملے کی اپنی ریسرچ کی وجہ سے نہیں مانتے مولا علی کے سجدہ کی تحقیق کی وجہ سے مانتے ہیں بھئی انہوں ہی نے تو ثابت کیا ہے کہ اللہ اللہ ہے اللہ ہے یہ بھی انہی سے ثابت ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے یہ بھی انہوں نے ثابت کیا ہے لا الہ الا اللہ کے ثبوت کا نام علی ہے لا الہ الا اللہ کی تحقیق کا نام علی ہے اللہ ہے یہ بھی انہوں نے ثابت کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے یہ بھی انہوں نے ثابت کیا کہنے والے کہتے خدا کو سورج کو خدا کہہ رہے تھے ستارے کو خدا کہہ رہے تھے پتھر کو خدا کہہ رہے تھے واہ رہے میرے مولا کس آسانی سے سمجھایا کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں سورج پلٹا کے بتایا یہ بھی خدا نہیں پتھر پالم گاڑ کے بتایا یہ بھی خدا نہیں سرئے کا جملہ آپ کی حتمت میں ہے ستارے کو ٹھوڑی پہ بلا کے بتایا یہ بھی خدا نہیں سورج پلٹا کے بتایا یہ بھی خدا نہیں پتھر پالم گاڑ کے بتایا یہ بھی خدا نہیں دوشے ہوا پہ قدم کو ٹکا کے بتایا بھائی جملہ آپ کے حوالے یہ بھی خدا نہیں اور ماں باپ خربان ہو جائیں خود سجدہ کر کے بتایا کہ میں بھی خدا نہیں سنے عزیز عباس آخری منزل ہے تو جہاں عالی ہیں وہی نعمتیں ہیں جہاں عالی ہیں وہی نعمتیں ہیں خود عالی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے اب علماء بیٹھیں قرآن میں سورہ تکاثر ہے قبلہ شفیق صاحب اور سورہ تکاثر کی آخری آیت کا آخری فقرہ ہے کہ یوم ایزن غن النائم کہ معیشر کے میدان میں نعمتوں کا سوال کیا جائے گا روز قیامت نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا سوالات ہوگا ہوں گے نعمتوں کے لئے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے پوچھا اب ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جاور ہے سنیے کہ اب آخری منزل ہے اسی کے لئے آپ کو اتنی دیرے تک ذہمت دی ہے ابو حنیفہ سے گفتگو ہوئی اسی آیت پر بات ہوئی امام نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ نعمتیں کون سی ہیں قیامت میں جن کے لئے سوال ہوگا تو اس نے کہا حضرت کھانے پینے کے بارے میں پھلوں اور میہوں کے بارے میں امام نے فرمایا کہ تم کبھی کسی کے میزبان مہمان ہوئے ہو کہاں ہوا ہوں تو کہا جب تم کسی کے گھر میں مہمان ہوئے تو کیا تم سے کبھی میزبان نے پوچھا کہ تم نے کتنی روٹیاں کھائیں تم نے کتنا پانی پیا تم نے کتنا کھانا کھایا کہ نہیں مجھ سے تو کسی مہمان نے نہیں پوچھا کہ جب مہمان کا ذرف اجازت نہیں دیتا کہ کھلا کے سوال کرے تو خیر الرازخین پوچھے گا تو دھرمان ہے خیر الرازخین پوچھے گا تو کہا حضرت پھر وہ نعمت کونسی ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا فرمایا واللہ روز معیشن کھانے پانے پینے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا روز قیامت ہمارے دادا کی ولایت کے بارے میں پوچھا بھائی وہ نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا فرمایا ہمارے دادا علی کی ولایت ہے روز معیشن نعمتِ ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا میں لفظوں کو بدل کے انس کروں کہ قیامت کے دن دسترخان والی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا غدیر کے میدان والی ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ دنیا دارے گی سنیں مجلس تمام ہے آخری ممزل ہے سب سے بڑی نعمت مولا علی کی ولایت ہے بھائی منو سلوہ بھی خاص نعمت ہے مائدہ بھی خاص نعمت ہے مگر مولا علی کی ولایت سب سے خاص نعمت ہے اب سنیے جہاں سے گفتو وہ شروع ہی تھی وہیں سے آخر تک لاتا ہوں بھائی عام نعمت و خاص نعمت میں کیا فرق ہوتا ہے عام نعمت وہ ہے جس میں کلمے کی شرط نہیں ہے خاص نعمت میں کلمے کی شرط ہوتی ہے عام نعمت میں انسان کی محنت بھی شامل ہے مگر خاص نعمت میں اللہ کی انعائے شامل ہوتی ہے عام نعمت گناہگار کی دعا سے ملتی ہے مگر خاص نعمت نبی کی دعا سے ملتی ہے بس آخری بات ہے عام نعمت میں و خاص نعمت میں اگر میں نے اس کو سمجھا لیا احسن بھائی تو میری گفتگو میری محنت سوارت ہو جائے گی عام نعمت و خاص نعمت کا ایک فرق یہ ہے کہ عام نعمت کا زمین سے نمود ہوتا ہے اور خاص نعمت کا آسمان سے نزول ہوتا ہے گفتگو تمام ہو رہی ہے عام نعمت کا نمود ہوتا ہے اب بچے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہمارے نمود کہتے ہیں اگنے کو اگنے کو نمود کہتے ہیں اب تو مجلز بھی پڑھئے اور لفظوں کا ترجمہ بھی کیجئے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس زمانے میں ہم مجلز پڑھ رہے ہیں جس زمانے میں اردو کے نوحے انگلیش میں لکھ کے پڑھے جانا ہے جس زمانے میں پوچھا گیا آپ کے قیام کہاں ہے تو کہاں میں اکیلا آیا ہوں سلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلوات آباد بلند پڑھے محمد آئے گا ایک دن وہ آئے گا اگر ایسے ہی بے توجہ رہی تو وہ دن آئے گا کہ اردو کا چالیس ماں ہوگا سلوات بھیجے محمد وآلہ یہ تو خیر عربی ہے سنیہ بس گفتگو تمام ہے جو زمین سے ہو گئے اسے کہتے ہیں نمود اور جو آسمان سے اترے اسے کہتے ہیں نزول عام نعمت کا نمود ہوتا ہے مگر خاص نعمت کا پوری توجہ رکھیا کا نزول ہوتا ہے منو سلوہ کا نمود نہیں ہوا نزول ہوا مائدہ بس گفتگو تماما رحیم اللہم ربنا انزل علینا ہم پر نازل کر مائدہ کا نمود نہیں ہوا نزول ہوا تو منو سلوہ کا نمود نہیں ہے میرے ساتھ بولیے گا نزول ہے مائدہ کا نمود نہیں نزول ہے آپ پڑھئے آیتِ خدیر یا ایوہ رسول بلک ما اونزلا الہ کامن رب دیکھ اے نبی پہنچا دیجے جو آپ پر نازل کیا جا چکا بھائی جیسے منو سلوہ نمود نہیں نزول ہے مائدہ نمود نہیں نزول ہے ویسا ہی آلی کی ولایت بھی زمین کی نمود نہیں آئے بھائی بات یہی پہ تمام ہو جائے تو کیا بات ہے بات یہی پہ ختم ہو جائے تو کیا بات ہے گفتگو ادھوری رہے گی یہ ثابت ہو گیا نا کہ منو سلوہ نمود نہیں ہے نزول ہے مائدہ نمود نہیں ہے نزول ہے مولا علی کی ولایت کا اعلان نمود نہیں ہے نزول ہے منو سلوہ بھی نزول وہ بھی خاص نعمت مائدہ بھی نزول وہ بھی خاص نعمت علی کی ولایت بھی نزول وہ بھی خاص نعمت تو اس نعمت میں اور ان نعمتوں میں کیا فرق رہا فرق یہ رہا کہ منو سلوہ بھی نعمت تھی جنہوں نے منو سلوہ کا انکار کیا ان پر بھی عذاب آیا مگر فورا نہیں بھائی منو سلوہ بھی نعمت مگر انکار کرنے والوں پر عذاب آیا فورا نہیں مائدہ بھی نعمت انکار کرنے والوں پر عذاب آیا مگر فورا نہیں لیکن علی کی ولایت وہ نعمت تھی کہ ہارست ہے جیسے انکار کیا سلوہ بھائے محمد و آل محمد پر جیسے انکار کیا ویسے ہی عذاب آیا سب سے خاص نعمت عزیزوں مولا آلی کی ولایت کی نعمت ہے میری کیا جرت کہ میں بزرگوں کو مخاطب کروں میری کیا حمد کہ میں اپنے کمسنوں کو خطاب کروں ہمسنوں کو خطاب کروں میں تو کمسنوں سے کہتا ہوں کہ جب مولا آلی کا ذکر سن کے آپ کے چہروں کا سہرہ دریا بن جائے جب مولا آلی کے نام سے آپ کے لبوں کے ممبر پر تباسم کا خطیب آ جائے جب مولا آلی کی ولایت سن کے آپ کے رگوں کے خون کا دوران تیز ہو جائے تو میرے نوجوانوں دو کام کرنا ایک مسجد میں اللہ کے گھر میں کرنا ایک کام اپنے گھر میں کرنا جب آلی کی ولایت کو اپنے دل میں پانا تو مسجد میں خدا کا شکر ادا کرنا گھر میں ماں کا شکریہ ادا کرنا سلوات بھیدے محمد وآلہ محمد بہت عزیز ہوگا اور اتنے عرصے سے مجل سے پڑھتے پڑھتے ہم کو اتنا تو تجربہ ہو گیا ہے کہ ہم چہروں پر نہ نظر آنے والے سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے آپ کے دماغوں میں گفتگو کے شروع سے کہ مجلس جناب سیدہ کیے ذکر ولایت کا کیوں ہو رہا ہے آیامِ عزائی فاطمیہ ہیں یہ مولا آلی کی ولایت کا ذکر کیا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ولایت اس نعمت اس نعمتِ عزمہ کا نام ہے کہ اس ولایت کے لیے جملہ چاہے جیسا سنیے گا اس ولایت کی حمایت کے لیے سب سے پہلا ہاتھ جو اہلِ سخیفہ کے گربان تک پہنچا کو فاطمہ کا ہاتھا ہے کہshots تو نارے بودھرے نارے سلمان اللہ 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 بھائی ولایت کا جناب سیدہ سے کیا رشتہ ہے یہ رشتہ ہے سب سے پہلا ولایت علی کے جس نے دفاع کیا اس کو جناب سیدہ کے وہ پہلا ہاتھ جو حمایت جناب امیر وہ حمایت ولایت علی میں بلند ہوا وہ سیدہ کا ہاتھ تھا وہ پہلا ہاتھ جس نے سقیوا کے چہرے کو بے نغاب کیا وہ سیدہ کا ہاتھ تھا یہ جو آگ لیے وے مجمع در سیدہ پہ آیا تھا کیوں آیا تھا مولا علی کی ولایت کی دشمنی میں آیا تھا سارا مسئلہ سارا جھگڑا کیا تھا مولا علی کی ولایت اعلانِ غدیر یہ جو حملہ ہوا جناب سیدہ کے گھر پر یہ کیوں ہوا تھا جناب امیر المومنین کی ولایت کی عداوت میں ہوا تھا دشمنی میں ہوا تھا اور جناب سیدہ جو فدق کے لیے دربار میں گئیں تو اسی ولایت کے لیے گئیں تھیں اور یہ ہم آپ نہیں جانتے ہیں صرف یہ غاسبین فدق تک کو معلوم تھا اسی لیے خاسب فدق کی گواہی تاریخ میں موجود ہے کہ اگر آج سیدہ کے دعوے پر فدق ان کو دے دیا تو کل یہ علی کی ولایت کا دعویٰ کریں گی بھئی اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے یہ زمین و جائداد و پراپرٹی کا معاملہ نہیں تھا یہ مولا علی کی ولایت کی عداوت تھی یہ جگہ معصومہ کی پسنیاں توڑ ڈالی گئیں جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے وہ دروازہ جلا دیا گیا جس وجہ سے نبی کا پہلا نواسہ نبی کے گھر میں شہید ہوا جس کا نام نبی رکھے گئے تھے محسن جس گھر میں وہی نازل ہوتی تھی جس گھر میں قرآن کی آیتیں ہوترتی تھیں وہ گھر مقتل بنا جناب محسن کا کیا دعوت تھی بس عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ جناب ڈاکٹر عصد عباس صاحب کی والدین مرہوم کے درجات کو بلند کرو خصوصاً ان کی والدہ جن کے نام سیادہ خانہ قائمہ خاتون مرہومہ قائم کیا گیا ہے بڑا کام ہے جنابِ معصوم ہے عالم کا فرشی عذابی چھانا رونے لرانے کے ساتھ اس کے ذریعے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا آج سمجھے بھئی سوچے مسلمان سوچے سوچے آخر کیا وجہتی جو اٹھارہ سال کے سن میں نبی کی بیٹی شہید ہوئی کیا وجہ تھی جو جنابِ سیدہ مرسیہ پڑھتی تھی اور کمرے کے دروازے بند کر کے مرسیہ نہیں پڑھتی تھی آواز کو روک روک کے مرسیہ نہیں پڑھتی تھی ایسے باوازِ بلند مرسیہ پڑھتی تھی کہ لوگوں نے آگے کہا یا دن میں رو یا رات میں رو کیا وجہ تھی صحابہ کا شہر اصحابِ رسول کا مدینہ اور اس میں نبی کی بیٹی رو رہی ہے بابا آپ کے بعد وہ مسیبتیں پڑھیں اگر دنوں پر پڑھتی تو وہ مثلِ شب تاریخ ہو جاتا بابا میرا محسن مار ڈالا گیا بابا میرا گھر جلا دیا گیا بابا میری پسلیاں توڑ دی گئی بابا آپ نے مجھے صدیقہ کہا تھا مجھے دربار میں جھٹلایا تھا عزیزو جنابِ سیدہ کے مسیبت کا ایک ایک روخ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا میں اپنی بات میری کیا حیثیت ہے میری کیا اوقات ہے ماشاءاللہ ایسے پڑھے لکے افراد مجلسِ پڑھوار ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں لیکن اگر میں مجلس نہ پڑھتا تو میری کیا حیثیت تھی میری کیا اوقات تھی اگر ایمان حسین کی مجلس نہ پڑھتا تو پورے شہر میں کوئی دو انگلی اٹھا کے سلام کرنے والا بھی نہ ملتا یہ ساری عزت مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے اور اتنی عزت ہے اتنی عزت ہے کہ اگر ہم کسی فنکشن میں پہنچ جائیں کسی شادی بیعہ میں پہنچ جائیں جہاں مومنین بھی ہو تو ہمائے باپ کے عمر کے لوگ کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتی ہیں آو بھئیہ یہاں بیٹھ جاؤ کیوں کہ زاکر حسین ہے اللہ اکبر زاکر حسین کے لئے کرسی لائی جاتی ہے مادر حسین دن بر دنوان کسی نے نہ کہا کہ جاؤ کرسی لائے نبی کریلی اللہ شہزادی عالمیان کی بارگاہ سے آپ کو اشہ عظیم ملے گا اور پھر ظلم وہ ظلم کہ شیخ ابباز قمی جو بغیر تحقیق کے روایات کو اپنی کتابوں پر درج نہیں کرتے انہوں نے پہت الاحظان میں لکھا اللہ لانت کرے دوسری خلافت کا زمانہ تھا اور قہد پڑ گیا جسے کہتے ہیں سوخا پڑنا اور ایسا قہد پڑا کہ آمدنی کے ذریعے بند ہو گئے اور بہت سے لوگوں کی تنخواہیں روک دی گئیں اور بہت سے لوگوں کی پنشن روک دی گئیں لیکن ایک ظالم ایک ملون تھا جس کا نام تھا قنفز نہ اس کی تنخواہ روکی گئی اور نہ اس پہ انعائتوں کا سلسلہ روکا گیا تب یہ خبر مدینے میں پھیل چکی تھی اور بنی حاشم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ آخر قنفز نے کون سا کارنامہ کیا ہے کہ اس کی نہ تنخواہ روکی گئی ہے اور نہ اس کا وظیفہ بند کیا گیا شیخ عباس قمی لکھتے ہیں بیت الہزان میں کہ مولا علی مسجد میں داخل ہوئے عبداللہ ابن عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہا یہ علی آپ نے سنا قنفز کی نہ تنخواہ روکی گئی ہے نہ انعامات بند کیے گئے ہیں آخر قنفز نے کیا کارنامہ کیا ہے تو مولا علی کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے کہا سننا چاہتے ہو کہا یا علی کس کام کے بدلے اسے یہی نام ملا ہے کہا اسے اس کام اس کام جس کام کے بدلے یہی نام ملا ہے مولا علی نے کہا وہ کام یہ تھا کہ جب دروازہ گرایا جا رہا تھا نبی کی بیٹی ہاتھ سے روک رہی تھی قنفز نے تازی آنا لے کے بنت رسول کے بازوں پہ بھارا اسے تازی آنے کا انعام دیا گیا ہے جو نبی کی بیٹی کے بازوں پہ مارا پانچ منٹ امدلت تمام میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں تازی آنا مارا گیا تازی آنا ہم اپنی زبان میں کھوڑا کہتے ہیں اور درہ کہتے ہیں لیکن عزیزو درہ اور ہوتا ہے اور تازی آنا اور ہوتا ہے باگر بات میں نے سمجھا لی تو آپ کے رونے کو بہت ہوئی شہزادی آلمیان کے بازوں پہ تازی آنا مارا گیا دیکھیں علماء بیٹھیں یہ تازی آنا لفظ تازی سے بنائے اور گھوڑے کو مارسیوں میں آپ نے سنا ہوگا لفظ تازی آتا ہے گھوڑے کو تازی کہتے ہیں وہ تازی سے یہ تازی آنا بنائے وہ جو درہ ہوتا ہے یا تو وہ رسی سے بنتا ہے یا وہ چملے سے بنتا ہے مگر تازی آنا رسی و چملے کا نہیں ہوتا ہے تازی آنا لوہے کے تاروں سے بنتا ہے اگر میں نے سمجھا لیا تو بہت ہے اور یہ تازیانہ انسانوں کو ماننے کے لیے نہیں بنایا جاتا تھا یہ تازیانہ گھوڑوں کے لیے بنتا تھا آج بھی اگر آپ جہاں گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ تازیانہ نظر آئے وہ تازیانہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب گھوڑا کسی کا قابو میں نہ آئے تو تازیانہ مارا جاتا ہے اور تازیانے کی چھوٹ ایسی ہوتی ہے کہ مضبوط سے مضبوط گھوڑا ایک تازیانے کے بعد زمین پا گر جاتا ہے حضر داروں فیصلہ کیجئے سیادہ کو تازیانے سے مارا گیا ہائے نبی کی بیٹی کا بازو کہا تازیانہ اللہ آوازِ والا ہم مسائل سنتے ہیں سمائلی پا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جناب سیدہ اس ہاتھ سے تزمیر ہی پڑھ پاتی جس ہاتھ پہ تازیانہ مارا گیا اس ہاتھ سے تزمیر ہی پڑھ پاتی اور جناب فضا کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ میری شہزادی کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ پاتی تھی بھئی مسائلہ آپ سن چکے ہیں ڈاکٹر صدباز صاحب سے بھی اور جتنے دیگر علماء نے پڑھا میں شہادت نہیں بیان کر رہا ہوں اسے بیک واقعہ مجلس تمام فضا کہتی ہے میں دیکھتی تھی کہ میری شہزادی کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ پاتی تھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی اور رات میں اس دروازے کے پاس آتی تھی جسے ملون نے چلا کے گرایا اور بھی دروازے کی جلی لکڑیاں نکالتی تھی اور نکال کے سونکتی تھی اور چیخ مار کے روتی تھی فضا کہتی ہے میں نے پوچھا اے بی بی یہ جلی لکڑیاں سونکے کیوں روتی ہو تو کہا فضا مجھے ان لکڑیوں میں اپنے محسن کے خون کی خجب آتی ہے اللہ اکبار ہائے میرا محسن ہائے میرا محسن معذیزو ایک مند یہ منظر اپنے ذہن میں بسا لیجے گا جناب سیدہ اپنے گھر میں جلی ہوئی لکڑیوں کا سونک سونک کے اپنے محسن کو رو رہی ہیں اسی گھر میں پچاس برس بعد سیدہ کی اجڑی ہوئی بہو آئی جس کی مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی بس مجھلی اس تمام ہے جس کی گھوٹ بھی اجڑی ہوئی تھی نام امی رباب تھا بھئی اسی گھر میں جس پہ سیدہ جلے دروازے کے لکڑیاں سوکے روتی تھی امی رباب آئیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی جب جناب امی رباب دنیا سے چلی گئیں جنازہ اٹھایا گیا اور غصت رونے والا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ جناب امی رباب کی چادر میں کچھ بدا ہے اس نے کہا بی بیو شاید زیور بنے ہوں گے اب جو چادر کھولی گئی تو زیور نہیں نکھلے علیہ ازغر کے جھولے کی چلی ہوئی لکھ رہی ہے ارے جس گھر میں فاطمہ ہائے میرا موسیر فاطمہ کی بہو ہائے میرا موسیر ہائے میرا ششمہ موسیقی